ہیلو فرینڈ سوگت ہے آپ سبی کا میرے چینل پر اور آج میں بنانے جارہی ہوں سکر پارا یہ بہت ہی کم انگریڈینٹ سے بن جاتا ہے اور اس کو بنانا بھی بہت ہی آسان ہے اور سبی کو بہت پسند آتا ہے تو اگر آپ کو آج یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو پھر چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو پھر اتنا اچھا کرنچی کرسپی اور کرکرے سکر پارے بنانے کے لیے ہمیں جن چینجو کی عوض چکتا ہے ان میں سب سے پہلے ہم کو چاہیے میدہ یہ لگ بھک دھائی سو گرام میدہ ہے آدھی کٹوری چینی آدھی کٹوری پانی اور آدھی کٹوری گھی آپ گھی سے ہی بنائیے گھی سے بنانے سے بہت ہی اچھا بنتا ہے گھی پانی اور چینی یہ ہمیں برابر ماترہ میں لینا ہے اس کے ساتھ ہی ہم کو تیل بھی چاہیے اس کو فرائی کرنے کے لیے تو سب سے پہلے ہم ایک بھگونے میں پانی ڈال دی ہیں اس کے بعد میں اب ہم چینی ڈال دیں گے ہم کو ان سبی کو ملٹ کرنا ہے ہم کو چاسنی نہیں بنانی ہے تو چینی ہلکی سے پیگل جائے اس کے بعد میں ہم گھی ڈالیں گے دیکھیں چینی ہلکی سے پیگل گئی ہے پانی گرم ہو چکا ہے اب ہم یہاں پہ گھی بھی ڈال دیں گے گھی کو اچھے سے ملٹ ہو جانے دیں گے اور سبی چیزیں اچھے سے اوبل جائیں گی تب تک ہم کو اسے پکانا ہے یہ دیکھیں اچھے سے اوبل چکا ہے بس اب ہم گیز بند کر دیں گے اور اسے تھنڈا ہو جانے دیں گے یہ دیکھیں ہلکا تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم تھالی میں نکال دیتے ہیں تاکہ یہ اور جلدی سے تھنڈا ہو جائے ہم اسی میں آٹا گوتھیں گے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے آٹا اس میں ڈالیں گے اور گوتھتے جائیں گے تاکہ ہمارا گیلا نہ ہو جائے یہاں پہ ہلکا گنگونا ہی ہے اور میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں پہلے ہم تھوڑا سا میدہ اس میں ڈالیں گے گوتھیں گے اس کے بعد میں پھر سے میدہ ڈالیں گے اگر ہم اکٹھے ڈال دیں گے تو پھر گیلا بھی ہو سکتا ہے یا پھر ہو سکتا ہے بہت ہی ٹائٹ ہو جائے تو پھر سکر پارج ہمارے اچھی نہیں بنیں گے اس لئے ہم تھوڑا سا میدہ ڈالیں گے گوتھیں گے اور پھر ڈالیں گے یہاں پہ میں نے تھوڑا سا گوتھ لیا تھا اس کے بعد میں بہت گیلا لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا اور ڈال دیا ہے اور ہمیں ملائم ڈو لگا کر کے تیار کرنا ہے یہ دیکھیں ہم نے ایک ملائم ڈو لگا کر کے تیار کر دیا ہے اور یہ ہمارا اتنا میدہ بچ گیا ہے جو ہم نے میدہ لیا تھا تو یہ تھوڑا سا مہدہ بچ گیا ہے اور بس ہمیں اسے لوئی بنا لیں گے تو یہاں پہ میں نے چار لوئی چھوٹی چھوٹی بنا لی ہے اور اسے اب ہمیں بیلنا ہے تو ایک لوئی لی میں نے اسے گول کر کے چپٹا کریں گے اور بیل لیں گے جیسے ہم نارمل روٹی بناتے ہیں اسے ہلکا سا موٹا رکھنا ہے بہت زیادہ نہ ہی پتلا اور نہ ہی بہت زیادہ ہمیں موٹا بنا کر کے تیار کرنا ہے نارمل رکھیں گے ہم اس کو یہ دیکھیں اتنا موٹا یہاں پہ میں نے بیل لیا ہے بس ہمیں اسے کٹ کر لیں گے تو آپ چاکو کے ہلپ سے کٹ کر لیجئے یا پھر پیجا کٹر سے بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں چاکو سے کٹ رہی ہوں اور آپ سیپ اپنے حساب سے کٹ لیجئے جو بھی آپ کو پسند ہو یہاں پہ میں اسے کٹ رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے سیدھا کٹ لیا تھا پھر اسے ٹیڑا کٹ دیا ہے اور اسے سب کو ہم الگ الگ کر دیں گے یہ دیکھیں اتنا موٹا بن کر گئے تیار ہے ہم سب کو پہلے الگ الگ کر دیں گے پھر فرائے کریں گے تو میں نے کڑاہی میں تیل چڑھا دیا ہے تیل گرم ہو گیا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے ہمیں ایک پیس ڈالیں گے دیکھیں تیل گرم ہو چکا ہے اور تیل ہم کو میریم گرم ہی چاہیے بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے تیل اور بس اسے ہمیں ہلکا سا براؤنیس کرنا ہے تو پھر پلٹ پلٹ کے اسے چلاتے ہوئے ہمیں براؤن کلر آنے تک اسے پکا لینا ہے اور اسی طریقے سے ہمارے جو سارے آٹے ہیں اس کا بنا کر کے ہم کو تیار کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ بن چکا ہے براؤن کلر آ گیا ہے بہت ہی اچھا سکر پارا بن کر کے تیار ہے اور اسی طریقے سے جو ہمارے بچے ہوئے آٹے آٹا تھا اس کا بھی میں نے بنا کر تیار کر لیا ہے کتنا اچھا سکر پارا بنا ہے ایدم بڑیہ کورکورا اور اندر سے کرسپ بہت ہی اچھا سکر پارا بن کر کے تیار ہے تو پھر آپ اسے بنائیے کھائیے اور اپنا ایکسپریئنس ہمارے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکی سو مچ مہت بہت شکریہ آپ کا دھنیواد